گلامی کا ایک اور برس سبھی کو مبارک اٹھتر برس بھیت گئے آزاد بھارت میں ہر سال گرو کے ساتھ ترندہ پہر آیا جاتا ہے پر کیا ہم اصل میں آج بھی آزادی کا مطلب سارتھک کر پائے ہیں؟ ایک لفظ کو دھوراتے رہنا آزادی آزادی چلانا بھارت سے صرف انگریزوں کا چلے جانا بس یہی آزادی ہے کیا آزاد بھارت کا سپنا دیکھنے والی وہ آنکھیں جنہوں نے بھارت کو آزاد ہوتے دیکھا تک نہیں کیا وہ یہی آزاد بھارت تھا؟ صحیح معنی میں نہیں بھارت آزاد ہوا لیکن صرف انگریزوں سے گلامی آج بھی بھارت کر رہا ہے یہ سوال ہمارے مند میں بار بار آتا ہے کہ آخرکار ہمیں کس سے چاہیے آزاد ہے؟ آزادی کے معنی کیا ہے؟ تب بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سیف ہے آپ بھی یہاں ہو آپ بھی یہاں ایک گھنٹے بتائیے آپ بھی آپ کو فیل ہو جائے گا کہ آپ یہاں سیف نہیں ہے مگر ریال کون تو آزادی ابھی ملے ہی نہیں ہم کو آزادی کا مطلب کیا ہوتا؟ تب بھارتیوں نے بھارتیوں کوئی گلام بنا دیا اور بھی کئی سارے شوز ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں کرپسن بہت زیادہ ہے شیفٹی ضروری ہے شاید مہینوں میں ہم آزاد ہیں نمسکار میں ہوں شیک جوہی اور آپ دیکھ رہے ہیں دنگری نیوز آپ سبھی کو بہت شبکاون ہے سواتنطردہ دیوس کی بھارت اپنا 78 و سواتنطردہ دیوس منا رہا ہے بھارت تو آزاد ہو گیا لیکن کیا بھارت میں رہنے والا ہر بھارتی آزاد ہو گیا آج اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم جنتا کے بیچ آئے ہیں اور سب سے پہلے میرے ساتھ میری صحیحوں کے زویا موجود ہیں تو ہم زویا سے جانیں گے کہ کیا انہیں لگتا ہے بھارت آزاد ہو گیا دیکھیں بھارت کو آزاد ہوئے تو 78 سال پورے ہو گئے لیکن ابھی بھی اگر ہم دیکھیں یہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں جن سے ہم جانتے ہیں آزادی کے مائن ہے کیا نام ہے میرا نام تنیشہ شرما ہے آپ کے لئے آزادی کے مائنے کے ہیں بھارت تو آزاد ہو گیا لیکن آپ کو لگتا ہے کیا آزادی سچ میں ملی ہے جی میرے لیے تو ازا ومن آئی ونٹ سیکیورٹی سیفٹی تو ابھی تک جتنا مجھے لگتا ہے کہ بھارت ہاں بہت ڈیولپ ہو چکا ہے پر ابھی بھی اتنے لاؤز بن چکے ہیں سیفٹی کے لیے کر پر تب بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سیف ہے تکر سے باہر نہیں کلتی تھی آج کے لیتنا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے ورکنگ ہو رہی ہیں تو میری خیال سے یہ بہت بڑا کنسن ہے سیفٹی آف دے ومن آف ہنڈیا اس کوریچ کے دوران ایک بڑی دلچسپ انکل سے ہماری ملاقات ہوئی ہے جن کا نام ہے جے کشن تو انکل آپ کے لیے آزادی کے مائنے کیا ہے آزادی بہت خوشی کی چیز ہے بڑیا چیز ہے مگر ریال کون تو آزادی ابھی ملی ہم کو وہ کیسے نہیں ملی ابھی آپ دیکھو بڑسات کا چیزن ہے یہ کوئی ایسی کبرید نہیں ہے کہ ایک آم ویکتی بڑسات آئے تو کھڑا ہو جائے نہ یہاں رامنیاد بھاگ میں نہ سینٹر پارک میں کہنے کوئی رہیستان کی رہیستانی ہے اس چیز کو آپ بھی ماننے تا رکھتے ہوگے کوئی ایسی کبرید نہیں ہے کہ ایک آم ویکتی کھڑا ہو جائے چلو ہم تو چلے گا ہمارا ہم ہے کوئی بھال بچے والا آتا ہے وہ ادھر ادھر بھاگتے ہیں یہ کیا ہے یہ راستانی ہے کم سے کم ایک کبرید تو دھو گی کھڑا تو ہوتا ہے یہاں کئی کوئی کھڑا ہوتا ہے آزاتیں پریشان کرتے ہیں انکل آپ ابھی ہمیں بہت ساری بات بتا رہے تھے جب ہم نے آپ سے بینہ کیمرا اون کی یہ بات کی تھی کہ آپ کتنے پڑے لکھیں تو انکل رہی سب بتائی آپ کتنے پڑے لکھیں اور انکل آپ نے ایک بات اور بولی تھی دیش آزاد نہیں ہوا آپ نے ایک چیز بولی تھی کیوں آزاد نہیں ہوا وہی بات بتائیے نہ کہ کیوں نہیں ہوا دیکھ لو ایک آم آدمی کی مجدوری ساستو روپے ہی ہزار روپے ہے اس کو ملتا کیا ہے ابھی پانسو مل رہے تھے ابھی بول رہا ہے تین سو میں چلو پہلے پانسو تھے ابھی تین سو کر دی ہے جو سو میں چلو یہ کوئی آزادی ہے آزادی وہ ہوتی ہے آم آدمی کی مجدوری تو پوری ملے شکتو ابھیشک بھارت کو آزاد ہوئے تو اٹھتر سال پورے ہوگا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے آپ کیلئے آزادی کے معنی کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہر بھارتی آزاد ہے ابھی بھی اٹھتر سال بعد نہیں مجھے تو بلکہ نہیں لگتا کہ ہر بھارتی آزاد ہے اٹھتر سال کے بعد کیوں نہیں لگتا آپ کو کہ بھارتی آزاد نہیں ہے کیوں کہ لوگ ابھی بھی بھی ایسی چیزوں میں ہی فسے ہوئے ہیں ابھی بھی persecution ہے ہی ابھی بھی چیزیں ہیں تو ابھی بھی آزادی کہاں है آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے جب کہ راپری چیزیں ہوں گی جب چیزیں اسی ہوں گی جو سب کے لئےWatch فگرو island آزاد ہوا نو جب کرpointsن لیول پہ بھی وہ سکتeren جو انگریزوں نے کیا تو اس سے کئی پڑھا چچz بھی نہیں پڑھا اب بھارتیوں نے بھارتیوں کو قولام بنا دیا پہلے انگریج نے بنایا تو بھارتیوں کو گنا دیا اب tap نہیں ہے اب بھارتیوں نے بھارتیوں کو ہی گونام بنا رکھا یہاں پہ کچھ اور بھی ہے جنسے ہم جوانے کی کوشش کریں گے آپ کا کیا نام ہے؟ امیشہ امیشہ تو آپ کو کیا لگتے ہیں کہ اٹھتر سال بات کیا دیش آزاد ہے؟ نہیں ایسا نہیں لگتا مجھے کیوں نہیں لگتا آپ کو؟ کیونکہ بہت سارے ایشوز ہیں جو آج بھی انسولوڈ ہیں جیسے کی ویمن سیکیورٹی جیسے ہم بات کر سکتے ہیں اور بھی کئی سارے کرپشن ایک ہے اور بھی کئی سارے ایشوز ہیں تو ان دونوں کے مطابق تو بھارت ابھی آزاد نہیں ہے اور بھی ہاں لوگیں چنسے ہم بات کریں گے میں یہ اینسار دیش تو آزاد ہوگی ہے لیکن میرے اینسار سہلپ کے انسار اونروپ سے دیش آزاد نہیں ہوا ہے کیونکہ بھی میں ابھی پڑھا لکھا ہوں تو میں بیروزگار ہوں میں نے ڈبل پی جی کر رکھا ہے بیر چل رہی ہے میری پھر بھی میں ایک بیروزگار کی روپ میں گاڑ کی روپ میں میں آپ پرائیبائٹ بے اس میں ت pear bajات تک کر رہا ہوں تو میں پون روں سے ابھی بھی نہیں بول سکتا ہے کہ میں یہاں پر ہمارے دیش میں بہت کریپسن چل رہا ہے تو کریپسن جگہ جگہ ہے ہر ڈیپارٹمنٹ میں کریپسن بہت زیادہ ہے تو میں دیش کے پردار منتری جی ہے ان سے میں میری بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دیش میں زیادہ زیادہ کریپسن اٹھے اور زیادہ سے نئے میرے جیسے نئے یوک ہے ان کو زیادہ سرکاری سیکٹر میں رہے اور دوسرا دوسرا پوئنٹ میرا یہ ہے کہ اب بھی دیش میں جاؤ گاؤں گاؤں میں دیکھو گے تو جاتی پر تھا جاتی بہت بہت بھی دعا بہت پرسلیت ہے تو اس کو مٹانے کے لیے ایک پی ایم جی نہندر موڈی کر سکتے ہیں کچھ اہم نیم بنا کے ایسا آنے تھا نہیں ہونے والا ابھی بھی میں اہم پوئنٹ یہ ہے کہ جاتی پر تھا کو مٹانے کا اور یہ کریپسن بے روزگاری ایم تین مدھے ان کو مٹانے موڈی جی کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں میں ان کے مادیم سے یہ ہو سکتا ہے وہ آنے تھا یہ بڑھتا رہے گا یہ ان کے مادیم ان کا ان کے مادیم سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جیسا بھی بڑی آئے لیکن آگے اس کے بارے ہوں کو سمجھنا چاہیے سیفٹی جاروری ہے اور یہی کہتی میں اور کیا کہوں اس سے آگے ہم نے یو آؤ سے بات کری محلاؤ سے بات کری لیکن اب ہمارے ساتھ ہے کہ ایسے پیڑی موجود ہے جن کے جواب کے بینہ شاید ہماری سٹوری تو کمپلیٹ نہیں ہوگی ہماری ساتھ کچھ بزرگ موجود ہے جن سے ہم پوچھیں گے کہ ان کے لئے آزادی کی کیا مائن ہے تو آنکل آپ کے لئے آزادی کی کیا مائن ہے ٹھتر سال تو ہمارے دیش کو آزاد ہوئے ہو گئے لیکن آپ کو کیا لگتے کہ سہی مائنوں میں ہم آزاد ہیں سہی مائنوں میں ہم آزاد ہیں کیوں آزاد ہیں انکل سہی مائنوں میں اپنی آنے والی پیڑی میں ہم آزاد ہو چکے تھے اس لئے ہم آزاد ہیں سچ میں آج بھی ہم آزادی سے کوسو دور نظر آ رہے ہیں سچ میں آج بھی ان جنجیروں کو توڑنے میں ہمیں وقت لگے گا سچ میں دیش میں فرس سے کرانتی اور کرانتیکاریوں کی ضرورت ہے وہ جو آواز اٹھائیں خود صدریں اور ادھیکاروں سے پہلے کرتویوں کو سمجھیں آشا ہے اگلے سال کا سوطنتتہ دیوز ہم اصل مائنے میں سوطنتر ہو کر ہی منائیں گے جائے ہند جائے بھارت تب بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سیف ہے آپ بھی یہاں ہو آپ بھی یہاں ایک گھنٹے بتائیے آپ بھی آپ کو فیل ہو جائے گا کہ آپ یہاں سیف نہیں ہے مگر ریال گاؤن تو آجادی ابھی ملے ہی نہیں ہم کو آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے تب بھارتیوں نے بھارتیوں کوئی غلام بنا دیا اور بھی کئی سارے شوز ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں کرپسن بہت زیادہ ہے سیفٹی جروری ہے شائی مہینوں میں ہم آزاد ہیں